کہ کوئی وزیراعظم ہو گورنر ہو کوئی بھی قانون سے بالہ تر نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ جب دوزار سترہ میں اسلام آباد کی راولپرنڈی کی اتحساب عدالت نے میاں نواز شریف کو تقریباً سو دن روزانہ کی بنیاد پر طلب کیا تو میاں نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ہمراہ ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے اور کوئی انہوں نے عدالت سے این آروں نہیں مانگا نواز شریف نے خود سپریم کورٹ کو خط لکھا میرے قائد نے کہ آپ جو پانامہ کا جو بے بنیاد جو الزام ہے اور پی ٹی آئی عمران خان نیازی کا پروپگنڈا اس کی آپ تحقیق کریں اور میاں نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز میں حمزہ شباز شریف ہم سب نیب کے عقوبت خانوں میں اور جیلوں میں کئی کے سال ہم نے سہوبتیں اور بدترین ظلم برداشت کیا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے خندہ پشانی کے ساتھ اسی طرح میرے پارٹی کے ساتھیوں نے چاہے وہ شاہد عباسی ہوں چاہے وہ خاجہ ساد رفیق سلمان رفیق ہوں چاہے وہ مفتہ اسماعیل ہوں چاہے وہ رانہ سناؤلہ ہوں جو بھی ہوں چاہے وہ ہمارے چودری حیثن اقبال ہوں اور دوسری پارٹیوں کے لوگ سب نے بڑی جرد کے ساتھ جیلے کاٹی اور سہوبتیں پرداشت کی لہٰذا اب یہ کہنا کہ مریم نواز شریف کو این آر او ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بقول عمران نیازی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا اور قابل مضمت کوئی بات ہو نہیں سکتی اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا مقدمہ جو میلٹ پر لڑا جو موجودہ جس کو عمران نیازی ایمنمنٹس کو جو ہوئی ہیں نیاب کے قانون میں اس کو این آر او کہتے ہیں میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں اس کے تحت مریم نواز کو بریت نہیں ملی بلکہ کیس کے میرٹ اور جو اصل جو قانون تھا نیاب کا اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بریت دی الحمدللہ کیا کہا کرتا تھا کہ خوف آتا ہے جب کوئی آدمی ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے وہ تو وہ کہاں ریاست مدینہ کہاں ہم خطاکار گناہگار لوگ کاش کہ ریاست مدینہ کی جو ایک جو خلقی سی جھلک بھی ہم اپنے معاشرے میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ شاید ہم سب کے اجتماعی گناہوں کو ماف کر دے گا ریاست مدینہ میں تو پھر حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے عمر بن عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ تم نے فارس سے تم نے جو فارس فتح ہوا تو تم نے وہ جو جو ریوڑ خریدا ہے اور مال مویشی خریدے ہیں وہ تم نے سستے باؤ خریدے ہیں اس نے کہا نہیں ابا جان میں نے تو جو مارکٹ کا ریٹ تھا اس پہ لینے نہیں بلکل نہیں ان سلداروں نے تمہیں اس لئے سستہ مال بیچا ہے کہ تم خلیفہ وقت کے بیٹے ہو اتنے جو درم ہیں جو بیت المال میں جمع کرا دو عمران نیازی ریاست مدینہ کا نمونہ تو یہ تھا کہ وہاں پر خلیفہ وقت اپنے سابزادے کو کہتا ہے کہ اپنے جو اپنا فالتو جو منافع کموایا ہے تم وہ اتنے چالیس ہزار درم یا جو بھی تھا میں معافی چاہتا ہوں شاید رقم مجھے پوری طرح یاد نہیں جو میں نے واقعہ پڑا ہے تو جمع کرا دو بیت المال میں اور باقی جو ہے اپنا منافع وہ تم اپنی اصل رقم اپنے پاس رکھو اور یہ اتنا پیسہ بیت المال میں جب کرا ہو عمران نیازی ریاست مدینہ تو یہ تھی کوئی مثال نہیں ملتی اور تم خود اعتراف کر رہے ہو اعتراف اعتراف جرم کہ میں نے پانچ ووٹ خریدے ہیں یعنی ضمیر کی ضمیر فروشی کی ہے اور یہ جو کیا کہتے ہیں وہ کوئیلیں کی دلالی میں مو کالا کوئیلوں کی دلالی میں مو کالا یعنی تم نے یہ کیا اور بہت دن رات ریاست مدینہ کی کرتے ہو خوف آتا ہے یعنی جسم کام جاتا ہے جب اس ریاست مدینہ کی اس پاکستان کے اندر ہم اس کو نافذ العمل کر سکتے اللہ کرے کہ ایک دن آئے تو یہ دن رات جھوٹ بولنا دن رات پاکستان کو بدنام کرنا کس طرح پاکستان کے تعلقات امریکہ سے اپنا برباد کیے گئے اور اب ہم اس کو تنکہ تنکہ جوڑ رہے ہیں کہ تعلقات کو ٹھیک کیا جائے اس سے بڑی خیانت اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش اس سے بڑی میں سمیتا ہوں کہ ایک گھٹیا ذہنیت کی مثال میں نے دنیا میں شاید کبھی دیکھی ہو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگ بھائیوں اور میرے بہنوں کہ آج خدارہ ہم ذرا صبر سے ہوش سے کام لیں ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی جوش میں آ کر پاکستان جو بچا کچا پاکستان ہے قائد کا پاکستان اکتر میں جو دو لخت ہو گیا تھا آج اس پاکستان کو ہم نے بچانا ہے ہم نے سمالنا ہے اس کو بحال کرنا ہے اور دنیا کی عظیم طاقت بنانا ہے لیکن جھوٹ سے نہیں ساس جونے سے نہیں اور لخ بیانی سے نہیں اور دروغ گوئی سے نہیں اور اداروں کے خلاف یعنی لمبی زمان استعمال کرنے سے نہیں اور ضمیر کی فروخت اور ضمیر کی سیل سے نہیں ایک ایک پائی قوم کی دکھ کو مٹانے کے لئے ہمیں استعمال کرنی شایئے غریبوں یتیموں ان کے سروں پر دست شفق درکھیں کاش امران نیازی جو آپ بات کرتے تھے کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ خدا نہ خواستہ یہ انہوں نے چھانگا مانگا لگایا انہوں نے فلاں کیا آج تو آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے پانچ ووٹ خریدے ہیں قوم کو یہ بھی بتا دو کہ اس پر اکبر کتنے کروڑ اربوں روپے خرچے کس سے آپ نے جس طرح توشہ خانہ کے جو توفے تھے ہیروں کے اور جوارات کے بیچ کے جیب میں ڈال لیے کس سے آپ نے یہ ہیرے جوارات لیے اور آپ نے وہ ووٹ خریدے یہ قوم کو بتا دیں صراح قوم جاننا چاہتی ہے قوم یہ جاننا چاہتی ہے آپ سے کہ پیسے کہاں سے لیے کہاں سے آپ نے یہ ڈاکہ مارا کہاں سے آپ نے یہ شبخون مارا اور آپ نے قوم کا جو پیسہ ہے قوم کے وسائل جو ہیں وہ ضمیر فروشی کے اوپر آپ نے برباد کر دیے پھر آپ کہتے ہیں میں نے کیپی میں اتنے ہسپتال بنائے میں نے اتنے نورسیہ بنائی میں نے یہ کیا وہ کیا یہ سب جھوٹ فریب ڈراما کاش مجھے اتنے سخت الفاظ دل دکھا ہوا ہے اور میں کہنے پر مجبور ہوں کہ میں نے اس سے بڑا یعنی فروڈ ذہن کا اس سے بڑا سازشی جھوٹا فریبی دھوکے باز شخص میں نے اپنی زندگی بھی نہیں دیکھا شباز صاحب آڈیو شباز صاحب آڈیو لیگز کے بارے میں بات ہو رہی ہے امران خان نے کہا کہ پانچ ایم ایز انہوں نے منیج کر لی ہیں اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے امران خان نے وہ تنقید بھی کی کہ جو لوگ ایم ای نیس خریدیں گے ان کے بچوں سے شادی نہ کی جائے کیا سمجھتے ساتھ ہی دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو ہیں وہ افواہیں ہیں تو پنجاب میں کیا حکومت تبدیل ہو رہی ہے دیکھیں یہ تبدیلی اگر کوئی آئینی کوئی طریقے سے جس طرح نیشنل اسمبلی میں ہوئی تو پنجاب میں بھی پیچھے ہوئی تھی حمدہ شہباز شریف وزیراعلا بنے تھے تو یہ تو ایک آئینی طریقے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس سے نہ کچھ کوئی اطراز ہے نہ کچھ کوئی بات ہے لیکن آپ نے آڈیو میں یہ بھی سنا کہ کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میر جعفر اور میر پرپیگنڈا کرو زینوں کو اپنا پرپیگیٹ کرو زینوں کو پرگندہ کرو کس طرح وہ اپنی آڈیو میں کہہ رہا ہے اور آپ نے پھر یہ کہا کہ وہ خط جو گفتگو کر رہا ہے کسی اپنے ہواری سازشی ہواری کے ساتھ وہ خط اس کا میں نے سوچا ہوا ہے اس کا یہ وہ فراڈ ہے یہ وہ ایک ذہنی ایک اس کی کیویت ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں رسوا کر دیا آج وزیراعظم ہاؤس میں کوئی دنیا کا کوئی آتا ہے لیڈر وہ سو بار سوچے گا کہ وہ آ کے وزیراعظم ہاؤس میں کوئی گفتگو کر سکتا ہے جو کہ لیک نہ ہو جائے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امران نیازی میں قوم کے بائیس کور عوام کو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تھنڈے دل میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیں سوچیں میں اپنی بات کر نہیں رہا میں ایک خطاکار انسان ہوں بہت خطاکار انسان ہوں نواز شریف نے بہت اپنی قربانیاں دی ہیں نواز شریف کے دور میں پاکستان ایٹمی طاقت بنا نواز شریف کے دور میں پاکستان سے بیس بیس گھنٹے کی جو لوڈ سیڈنگ ختم ہوئی نواز شریف کے دور میں یہ میٹروز اور پبلک ٹرانسپورٹ بنی نواز شریف کے دور میں کسانوں کو عادی قیمت پر خات دی گئی نواز شریف کے دور میں کسانوں کے ٹیوولوں کو بجلی سستی دی گئی نواز شریف کے دور میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کی انچائیوں اور بلندیوں پر پہنچا نواز شریف کے دور میں پاکستان کی جو معیشتی وہ پانچ اشاریہ آٹھ فیصدی پہ پہنچ گئی آج امران خان نیازی سے جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تو یقین کرے کہ پاکستان کی معاشی کشتی وہ ہچکولے رہی تھی بلکل ڈیفالٹ پر پہنچی ہوئی تھی دوالیہ پن پر پہنچی ہوئی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم نے کوالیشن پارٹیز کے تمام زومان نواز شریف بلاول بٹو واصف زداری مولانا فضل رحمان بین پی اپنا ایمکو ایم باپ تمام این پی جے ایوائی سب کے ساتھ مل کر ہم نے الحمدللہ اس دوالیہ پن کو پاکستان سے نکالا ورنہ دوالیہ ہو چکا ہوتا یہ وہ بڑے تلخ حقائق ہیں یہ وہ بڑی تلخ باتیں ہیں جو میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کیوں سنبھالا آپ کا تو بڑا گراف اوپر جا رہا تھا آپ نے اپنے سیاسی کیپٹل جائے کر دیا میں آپ کو کہنے چاہتا ہوں کہ میرا سیاسی کیپٹل ہے میرے قائد نواز شریف کا سیاسی کیپٹل پاکستان پر ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ نہیں عرب و مرتبہ قربان پاکستان اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے پاکستان کے عوام اگر یہ خوشحالی اور یہ بیماری اور جو غربت اور بیرزگاری سے نکل آتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی قربانی کوئی قربانی نہیں آئی تھی اب دیکھا گیا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ رہی اور روپیہ مستحقیم ہو رہا ہے آنے والا وقتوں میں عوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ کافر علیف ملے گو اگر امدان حان اسلام آباد پر دھرنا دیتا ہے تو وفاقی کمبر نے تظامت کیا ہے وہ میں لہذا بات کروں گا الحمدللہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم عوام کی دعائیں اور یہ احساق دار صاحب کی محنت ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا